انرڈی نہیں ہے نمبر ون ان کا پارلمنٹری افیرز نہیں ہے کلیکٹیو ریسپانسیویٹی مجھے یاد ہے آپ بھی جواب دیا گیا مجھے معلوم ہے اس لیے میں نے کہا تھا تھوڑا بہت معلوم ہے اس لیے میں کوئیسٹن کر رہا ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہے جناب سپیکر ایگریگیٹ ٹیکنیکل اینڈ کمرشل لاسل ہوتے کیا ہیں ایگریگیٹ آپ کے جو لاسل ہوتے ہیں اس کے دو زمرے ہوتے ہیں ایک ٹیکنیکل ہے اور ایک کمرشل ہے ہو کیا ریسر ہمارے وقت ہم نے ایٹی پرسنٹ ملک کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا تھا اور بیس پرسنٹ پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں اس کو بھی کلیر کریں ابھی یہ کیا کر رہے ہیں جناب سپیکر جو ٹیکنیکل لاسل ہے اور یہ بدقسمتی سے جو ڈسکوز کے لوگ ہیں وہ اپنے ان لوگوں کو پوری طرح سمجھاتے نہیں اور نہ ہی بودر کرتے اس پہ کام کریں ٹیکنیکل لاس ہوتا ہے جناب سپیکر کہ آپ کی فیڈر کی لیند تقریباً جو بہتر ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہاں پہ بیس سے پچیس کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے جو لور پرفارمنگ آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جہاں پہ آپ کے متواتر جس میں سندھ آتا ہے بلوٹستان آتا ہے کے پی آتا ہے وہاں پہ فیڈر کی لیند چلی جاتی ہے ایک سو پچھتر کلومیٹر ڈیٹھ سو کلومیٹر وہ کہتے ہیں سر کیونکہ وہ فیڈر کی لیند زیادہ ہوتی ہے اور کمپنیز پہ انویسٹ نہیں کرتی ہے وہ خود بخود لاسز بڑھتے ہیں اور پھر ان اہلکاروں کو ایک موقع مل جاتا ہے وہ تو کہتے ہیں اوہ اوہ جی بڑا لاس ہو گیا ہے لاس کیا کریں جی اس پہ لوڈ شیڈنگ کر دیں اس کو کیٹگری سکس میں لے جائیں وہاں پہ بڑا گھنٹے سے بات کی لاس پیر ہو جاتی ہے اپنا لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے جنابی سپیکر اس پہ طریقہ کار یہ ہے خدا رہا کہ آپ گریڈز بنائیں آپ کے کنزیومر اور آپ کے ڈسٹریبیوشن سسٹم کا فاصلہ کام ہو آپ ٹرانسفورمرز زیادہ کریں آپ ٹرانسفورمرز بچائے اس کے کے پچاس اور سو کیوئے کے کریں آپ پانچ گھروں پہ پچیس کے لگا دیں یہ طریقہ کار ہے جس کی اوپر ہم لوگ جا رہے تھے اس سے آپ کی لاسز کنٹرول ہوتی ہیں دوسری اہم بات یہاں پہ ان کے اپنے میرے پاس یہ ان کی وینسٹری کے ڈیٹلز ہیں سرکولر ڈیٹ چو بڑھ رہے جس کی وجہ سے ابھی یہ سرکولر ڈیٹ کا کیا ہے پیمنٹ نہیں آتی پیمنٹ نہیں آتی ان کو پھر لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ رہی ہے ان کو ریزورٹ کرنا پڑ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ جنابے والا یہ یہ آپ کے آئی پی پیز کو پیسہ نہیں دے رہے ہیں کہ بجلی یہ بنائیں ان گرمیوں میں ٹوٹل ڈیمانڈ تھی دوہزار چھبیس ہزار پانسو میگا وارٹ انہوں نے بیس ہزار سے ایکسس پیننگ گئے ہیں میں صرف ان کی انفرمیشن کیلئے بات کر رہا ہوں جنابے سپیکر سرکولر ڈیٹ ہمارے ٹائم پہ ان کے فگر کے مطابق دوہزار بائیس میں فلو بڑھ گیا ہے یہ پھر پنتالیس پچپن ارب روپے مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے وجہ کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے اس کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے آخری آخری بات جنابے سپیکر میں کہوں گا آخری بات یہ کہ آپ کی ساؤت سے جو ٹرانسویشن لائن آ رہی ہے جو مٹیاری لائن ہے اس کی اچوی ڈی سی لائن آپ کی کپیسٹی اس میں چار ہزار میگا وارٹ پلس ہے اس کو یہ دوہزار چیو پر لے کی نہیں جا رہے ہیں جو انرجی ساؤت میں پروڈیوس ہو رہی ہے مہدر ہی فس کے رہ گئی ہے نورت میں ویکیویٹ نہیں ہو رہی پاپلیشن سینٹرز میں نہیں جا رہی یہ وہ چیزیں ہیں جنابے سپیکر جس پہ یہ بات کریں اور ڈریس کریں اور یہ لگے ہوئے کہ جی چوری ہم لوگ ٹھیک کریں گے ہم لوگ سرکلر ڈیٹ کو کریں گے ہم لوگ یہ کریں گے اس سے نہیں ہے کینسر کا علاج یہ لوگ ڈسپرین گولی سے کریں بہت شکریہ جناب سپیکر